چیتو ناظرین آج کے گیسٹ جو ہیں شہزاد اقبال کے شو میں یعنی بلاول بھٹو زرداری اور شہزاد اقبال نے بڑے سخت سوالات کیے ان سے اور بلاول زرداری نے یوٹرن پر یوٹرن لیا لیکن شہزاد اقبال نے ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا تو ان کی کیا گفتگوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو نزیاتی سیاستیں اس کی بڑی تعریف کی جاتی آپ کے حوالے سے بڑا کا جا رہے کہ جب بھی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں بڑی ایک مچورٹی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن دوزہ تیرہ سے اگر پیپلز پارٹی کی پولٹکس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہم سی سو یوٹرنز کافی زیادہ دیکھتے ہیں میں دوزہ تیرہ سے شروع کروں گا دوزہ تارو کے الیکشنزیں رگڈ ہیں لیکن پی ٹی آئی نے جب اس پہ مزائرے کیے دھرنا دیا دوزہ چودہ میں تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے اس احتجاج میں آپ نون لیگ کے ساتھ تھے آپ نے ان کی حکومت بچائی لیکن پھر دوزہ سولہ سترہ میں پنامہ پیپرز آئے ڈان لیکس کا معاملہ آیا وہاں پہ آپ نون لیگ کے ساتھ ہو گئے ہم ملک کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اسیمبلی کے ساتھ کرے ہوئے ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم یہ دروازہ کھولے یہ تیسری قوت کو یہ موقع دے اب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ ایک سپانسیڈ ہم نے آر اوز الیکشن کیا ہم نے جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج کیا مگر ایک غیر جمہوری طریقے سے ایک تھرد فوس کو مسلط کیا گیا تو آپ سمجھتے کہ وہ ہم نے کسی نون لیگ کے محبت میں نہیں ہم نے پاکستان کی پاکستان کی نظام کی پاکستان کی عوام کی خاطر وہ فیصلے لیے اور آج بھی میں تمام سیاسی جماعتوں کو پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو یہ پیغام بھی جنراتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پچھلے تیس سال کی سیاست وہ بھول چکے ہیں دونوں دونوں یہ شخص جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ میاں صاحب چوتی بار اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اپنا نیا روپ میں جمہوری انداز میں سی او ڈی کے شکل میں نہیں یہ وہی زیاء الحق کا مسلم لیگ بن کے آئی جی آئی بن کے میدان میں اترا ہے عمران خان صاحب کو جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا حکومت میں بٹھایا گیا ہم نے جمہوری انداز سے عدم اعتبار لے آکے اس کو حکومت سے نکالا اس نے اداروں پہ حملہ کیا اس نے میں نائت کا واقعہ کیا اس نے میں نے اس وقت بھی نیشنل اسیملی کو فلو پہ کھرا ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی جماعت کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو ہمارا پورا جمہوری نظام کو اس بند گلی میں دکھیل جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام زیاسی جماعتوں کو ہوشکہ ناخن لینا چاہیے سٹیپ پیک فرم دکلیف آپس میں آپ ایک رولز آف دکیم تے کریں ہم سیاست کو ذاتی دشمنی تک نہ لے کر جائے بلال صاحب یہ آپ امپورٹنٹ بات کریں آج تک ہم یہ نہیں تیہ کرسکے کہ نظام کیا ہونا چاہیے پاور شیرنگ بیلنس کیا ہونا چاہیے لیکن آپ ٹھیک ہے آپ کہنے دوزہ چودہ میں آپ نے جمہوریت کو ساتھی ہے لیکن دوزہ سولہ سترہ میں پنامہ آیا تو پھر آپ پنامہ میں نولی کے خلاف تھے آپ ڈان لیگز کو اس وقت آپ نے نولی کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے سپورٹ کیا پینما آیا تو مجھے کہنا چاہیے تھا مجھے کیا کہنا چاہیے تھا پینما پہ بھائی پینما ایک حقیقت ہے بلال صاحب پینما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا چلے تنخواہ کی ایشو پہ میں مانتا ہوں وہ تو ابزارب تھا مگر جواب کیا ہے ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ پینما سازش پینما میں دنیا تھا دنیا کے ایک ڈاکیمنٹ نہ آئی ایس آئی نے نہ خان صاحب نے نہ میں نے پینما بنایا انٹرنیشنل نے پینما کا الزام آیا وہ ڈھیٹ ہو کے جیل سینیکل کے انہی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں جو پینما میں ذکر ہے آج تک ہمیں مانیٹ ریل نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے میں نے اس بہانہ کے ساتھ نہیں دیا میں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا تو میں کوئی خیر جمہوری قدم اٹھا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خیر جمہوری قدم اٹھایا جائے مگر پینما کو اس طریقے سے انڈرمائن کر کے ایسے پیش کر کے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جد و جہت میں ایک بلیک سپورٹ ہے کہ ہم نے پینما کی ٹائم پہ ساتھ نہیں کرا ہوا میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلال صاحب ہم نے کبھی کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں لیا ہم نے کبھی وائلنس کی سیاست نہیں اپنایا مگر ہم نے ایک جمہوری اپوزیشن کے انداز سے جو ایشوز تھے وہ ٹائم بلال صاحب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پینما پہ آپ کی پوزیشن غلط تھی انفیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی سوال میرے بھی انفیکٹ رہے نو لیگ سے میں صرف آپ کو ایک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوہزار سولہ سترہ میں جب پینما آیا تو اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی اور اس کے بعد جب بلوچستان کی حکومت گری یا سینٹ میں نو لیگ کو سمبل نہیں ملا اور اس کے پیچھے بعد میں یہ ساری چیزیں آئی کہ شاید سٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی اور اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب بنے اور پھر جب عمران خان صاحب آئے تو آپ نے ان کو سیلیکٹڈ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست تھی نو لیگ پیپلز پارٹی کی اس نے تو بینیفیٹ کیا رہا عمران خان کو نو لیگ کمزور ہو رہی تھی بلوستان میں حکومت گری زداری صاحب نے کریڈٹ لیا اس کا سینٹ میں جو ہوا اس پہ آج سب کہتے ہیں سمبل لینا غلط تھا تو کہیں نہ کہیں جو پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا اس کا بینیفیشری تو عمران خان تھے لیکن جب وہ آئے پھر آپ نے ان کو کا سیلیکٹڈ ہے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے شہباز شیف صاحب کو وزیر اعظم بنایا آج آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست بچائی نہ سیاست بچائی سمبل نہ ملنے پہ پاکستان ریپلز پارٹی کیا کردار کیا تھا سینٹ الیکشنز میں اس لئے جمہوریت نقصان میں تھا مجھے اپنے کینڈیٹس کے بجائے نو لیگ کا کینڈیٹس کو ووٹ کرنا چاہیے تھا آپ ہمارا فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ غلط فیصلت تھا یا صحیف فیصلت تھا ہائن سائٹ اس ٹوینٹی ٹوینٹی شاید ہمیں کسی چیز کو بہتر کرنا چاہیے تھا مگر کسی بھی وقت میں ہمارا نیت غلط نہیں تھا ہمارا نیت غیر شموری نہیں تھا اگر ہم نے عدم اعتماد سے خان صاحب کے حکومت ختم کیا وہ اس لئے نہیں کہ میرا ذاتی دشمنی خان صاحب کے ساتھ تھا وہ اس لئے کہ خان صاحب کا سٹیٹڈ پالیسی تھا کہ اس نے اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنا ہے اس نے این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرنا ہے اس نے اداروں کے اپوائنٹمنٹس میں عمل دخر کر کے ایک ایسا نظام پاکستان میں لے کر آنا ہے جو آمیرانہ نظام ہو جو ون مین شو ہو جو میرے نظر میں ایک ریورجن تھا ون یونٹ کو وہ ہم برتاش نہیں کر سکے ہم ریسنٹلی سیاست میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لمبا ایننگز کھیلیں گے مگر ہمارا سیاسی اختلافات ہوں گے جگرے ہوں گے مگر میرا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ اس نظام میں بہتری لے کر آئے اس نظام کو ہم طاقتور بنائے پاکستان کے عوام کو وہ نظام دے جو ان کا حق ہے جو ان کے آواز حکومت میں سٹیک حکومت میں پولیسی میکنگ میں ان کو ملے اور میرا کوشش ہے ہوگا کہ ہم کبھی بھی نہیں ایسا فیصلہ لے جس سے ہم جمہوریت کو نقصان پہنچائیں جان بوچ کے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایک ایسا فیصلہ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی بلاول بھٹو کی شہراد اقبال نے کافی سخت سوالات کیے اور شہراد اقبال نے یہ پوچھا کہ جب پنامہ آیا تھا تو آپ لوگ تب تو عمران خان کے ساتھ تھے تو بلاول نے آگے سے یہ کہا کہ جی یہ تو انٹرنیشنلی آیا تھا اچھا یہ بات انہوں نے بلکل ٹھیک کہی کہ پنامہ انٹرنیشنلی آیا تھا اور اس پہ سٹینڈ لینا بندہ تھا لیکن اس سے کسی نے پوچھا نہیں اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ یعنی جو پنامہ میں ان کے شو ہوئے تھے یہ اپارٹمنٹس انہوں نے اسی میں جا کے اب یہ رہ رہے ہیں اور یہ ان کی رسیدے بھی شو نہیں کر سکے یہ بتائیں نہیں سکے کہ اپارٹمنٹس کار سے لئے ہیں یعنی کہ جب یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے لیکن جو انہوں نے یوں ٹن لیا وہ اس بات پہ لیا کہ جس وقت دو ہزار تیرہ کی الیکشن نون لیگ جیتی تھی تو اس میں عمران خان سمیت یعنی پی ٹی آئی سمیت ساری پارٹ بہت ساری پارٹیوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن اکیلے سٹانس جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا تھا یعنی کہ عمران خان نے لیا تھا انہوں نے دھرنا دیا تھا اور یہ لوگ پیچھے آٹ گئے تھے اور پھر یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ مل گئے تھے یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں ان کا ابباجی میٹسر ٹین پرسنٹ انہوں نے آ کے جو کردار ادا کیا تھا یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو شہراد عبال نے اچھے سوال کیے اور کافی کلاس بھی لے لی آپ کا اس وارے میں چاہتا ہے اپنی رائے کردار کو ان باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیم میں تب تک لئے لائے